سندھ کے صوفیاء کرام کے پیغام اور امن کے فروغ کے لیے ہیدراباد میں دو روزہ سندھ صوفی میلے کا انعقاد کیا گیا محکمہ ثقافت کے زیر اتمام سندھ میوزیم ہیدراباد میں منقضہ آٹھویں صوفی میلے کا افتتہ ڈائریکٹر جنرل منور علی محیصر نے کیا اس موقع پر منور علی محیصر نے ڈی آئی جی ہیدراباد پیر محمد شاہ اور دیگر میمانان کو آرٹ گیلری سمیت میلے میں بنائے گئے مختلف مقامات کا دورہ بھی کرایا ہماری جو یوت ہے وہ سندھی کلچر اور صوفیزم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تو ایسی لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ ایونٹس ہوتے رہیں اور تاکہ ہر کسی کو نالج ملے سب لوگ جو گھر میں بہتے ہیں تو یہ میلے ایسی لگنے چاہیے یہ سندھی جو ہماری ثقافت کے سارے دکھا رہے ہیں یہ گیت اور رکس ادھر جو چل رہا ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے ہم نے تو بہت انجائی کیا سب نے بہت انجائی کیا سچل چرمست اور ترہ ترہ کی سنگنگس ہو رہی ہیں فیسٹیول حضر زبردست لگایا ہوا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت زبردست تھے اور ہم لوگ ایگری کلچر یونیورسٹی سے ہیں اپنی سٹوڈنٹس کو لے کر اور میں خود ریسورس پرسنل ہوں ہمیں بہت مزا رہا ہے انشاءاللہ ہم بھی اپنی ایگری کلچر میں ایسا ہی ایونٹ کروائیں گے دو روزہ صوفی میلے میں سندھ کے بزرگ صوفیاء کرام کے مزارات کی اکاسی کے لیے مسلوئی سٹیج بنائے گئے تھے جس میں شاہ عبداللتی بٹائی کی وائی حضرت لال شہباز کلندر کی دھمال اور سچل سرمست سمیتھ سندھ کے صوفی شورا کے کلام کے ذریعے شہریوں کو امن بھائی چارے کا فروغ دیا جا رہا تھا جبکہ سندھ کے لوگ فنکاروں نے صوفیانہ موسیقی کے ذریعے محفل میں سما باندھا اس طرح کی جب ایکٹیٹیز ہوتی ہیں تو ایک تو محبتیں بڑھتی ہیں لوگ آپ سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں کچھ سیکھ کے جاتے ہیں کچھ موسیقی کچھ رکس کچھ اپنے ذہن صاف کر کے جاتے ہیں بہت ضروری ہے کہ ایسے ایکٹیٹیز کی جائیں ایسے ملے مچائے جائیں تاکہ لوگوں کے ذہن سے وہ جو ایک محرومی ہو گئی ہے دو تین سال ہو گئے ہیں پورا ملک ایک محروم کا شکار ہو گیا ہے ایک کرونا کے جیسے برساتو میرے سے ایک کوئی خوشی کا تو موقع نہ چاہیے کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس میں مختلف سیشنز ہوتے ہیں جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہماری دھرتی پہ کتنے سوفی گزرے ہیں کتنی درگائیں ہیں اور ہمارا کلچر بھی ہے یہ سوفیزم جو ہے ہمارا زندگا کلچر ہے جس کو کافی لوگوں کو اس کی انفرمیشن نہیں ہے تو یہاں پر بہت ڈیٹیلز ہیں سیشنز میں سمجھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے سندھ سوفی میلے میں عدیبوں دانشوروں اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی منتظمین کا کہنا تھا کہ سندھ سوفیوں کی دھرتی ہے جس کے لیے ہمیں اپنے آنے والی نسل کو بتانا ہوگا کہ امن اور بھائی چارگی کے ساتھ جینا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے ریحان گنی پاسپان نیوز ہیدر آباد